السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو بتیس لوک ڈاؤن میں نمازیں حکومتی قوانین پر عمل کرنا دل نہ مانے پھر بھی نماز ادا کرو دعی کی نماز دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد لوک ڈاؤن میں ڈھیل اس وقت دنیا بھر کے ممالک میں نمازوں کی ادائیگی کے لئے مساجد کھولی گئی ہیں اور مشروط اجازت دی گئی ہے جس میں مو پر ماسک پہننا درمیان میں فاصلہ رکھنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں وہ کیفیت باقی نہیں رہی جو نارمل حالات کی نمازوں میں پائی جاتی تھی جواب اس وقت ساری دنیا کرونا وائرس کے ساتھ حالات جنگ میں ہیں جس طرح حالت جنگ میں نماز یعنی صلاة الخوف ادا کی جاتی ہے کہ تیر اندازوں کی دوسری صف نماز کی پہلی رکعت ادا کرتے ہیں اور پہلی صف جنگ میں مشغول لہتی ہیں اور بعد میں دوسری صف آگے بڑھتی ہے اور پہلی صف پیچھے ہٹ کر پہلی رکعت ادا کرتی ہے اس طرح حالت جنگ کی نماز ادا ہو جاتی ہے کرونا وبا ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا اس کے لئے ماہیرین طب اور ڈاکٹرز کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس آنکھوں سے اوجھل دشمن بیماری سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی ہوگی مسئلہ جان بچانا فرض عین ہے مسئلہ نماز کی ادائیگی فرض ہے اس کی پوچھ ہوگی مگر کیفیت نماز کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کیفیت غیر اختیاری چیز ہیں استقامت پر عجر یا ایہوالذین آمنوا سبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لئے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو فائدہ سبر کرو یعنی طاعت کے اختیار کرنے میں اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں جہ و مال اور چہ کے ناملنے پر اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو سابیرو کے معنی ناغوار اور نامسائد حالات میں ڈٹے رہنا ہے یہ سبر کی سخترین صورت ہے اس لئے اسے الہدہ بیان فرمایا رابطو مہاد آرائی کے لئے پڑاؤ ڈالنا اسے رباد بھی کہتے ہیں احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے صحیح بخاری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ آمال بھی اس میں شامل ہو گئے یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ اور اس کا عجر و ثواب دنیا بھر کی چیزوں بنسبت مال اور بنسبت آمال سب سے عظیم اور عالی چیز ہیں علاوہ عظی حدیث میں مکارہ یعنی ناغواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے مسجدوں کو دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بھی رباد کہا گیا ہے صحیح مسلم کتاب التہارہ یہاں اس مسکورہ بالا حدیث میں رباد کی تشریح کی گئی ہے اور رباد میں سرد موسم میں مکمل وضو کرنا دور مسجدوں تک چل کر جانا ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرتے بیٹھنا یہ سب رباد میں شامل ہیں فائدہ ان تینوں عامال میں تو بظاہر کوئی رباد والی یعنی پڑا اور ڈالنا پہرہ دینا ساتھیوں کے جان اور مال کی نگرانی کرنے کی بظاہر کوئی واضح شکل نظر نہیں آتی مگر شریعت متحرہ نے ان عامال کو رباد قرار دیا ہے جو حق ہے اور جو ان عامال کو رباد نہ مانے وہ بدعقیدہ اور منکر حدیث ہیں لیکن تبلیغی کام میں اور اس کے خروج میں ار لمحہ رباد کی عاملی شکل سامنے رہتی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کی تربیت فرمائیں اور ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائیں مسجدوں میں نماز اس وقت مسجدوں میں نماز ادا کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ عوام سے اختلاط ہو ان کے حوال معلوم کر سکیں اور دعوت دے سکیں ان کی مدد کر سکیں اور انہیں بھی دعوتی عامال پر ثابت قدم رکھ سکیں کیفیات کے پیچھے پڑے رہنا متصوفہ کا کام ہے اس لیے وہ سب لوگوں سے کٹ کٹا کر الہدگی کی زندگی گزارنے پر راضی رہتی ہیں لیکن دعی تو بغیر عوام اور بغیر دعوتی ماحول کے ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا سیرتِ طیبہ کے روشن ابواب اس کی تعلیم دیتے ہیں حضرت مولانا علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو فرماتے تھے کہ نفل نماز کو بیٹھ کر ادا کرنا تو مجھے گوارہ ہے مگر دعوتی عامل یعنی گشت میں جانے سے کوئی تساخل برتے یہ مجھے ہرگز برداشت نہیں دعائی میں جب تک ایسا جذبہ اور اس کو اس طرح کی حمیت دعوت نصیب نہیں ہو جاتی تب تک وہ مقصد دعوت کو سمجھنے سے اور اسے پہچاننے سے معذور ہیں اسی وجہ سے ذرا ذرا سی بات پر وہ گشت چھوڑ بیٹھتا ہے عامال دعوت کی ادائیگی میں سستی برتتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کی سستی اور بے اعتنائی سے کتنے بندے ہدایت سے محروم ہو کر مر مر کر دنیا سے جا رہے ہیں مصیبتیں اور استقامت چونکہ دعوتی کام کار نبوت ہے اس لئے امتحان کے طور پر بساوقات احوال نبوت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے امارتی دعوت اور تبلیغ والے اس وقت مختلف علاقوں میں مختلف حالات میں مبتلا ہیں مگر الحمدللہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں ہم ہر ایک کے میسج کا جواب نہیں دے سکتے قسطوں کو غور سے پڑھیں اللہ تعالی راہی دکھائیں گے اور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ بھوک پیاس جان اور مال کا نقصان تجارتوں میں خسارہ جان اور مال اولاد کے چھنجانے کا خوف ملازمتوں اور رشتوں میں درار کا فکر بہرحال کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ فتنے اور آزمائشیں دائی اللہ کو گھیرے ہی رہتی ہیں مومن آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے لیکن دستور عالمگیری کے مطابق بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا اس میں سہنے کی شکتی ہوتی ہے لیکن دائی کے ساتھ جو مسائی پیش آتے ہیں ان میں ایک عجیب سی لطف اندوزی رکھی ہوئی ہوتی ہے مثلا پریشانیوں میں بھی دل اللہ تعالی سے مطمئن رہتا ہے اس کی محبت اور اس کا تعلق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس ذاتِ عالی پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے اسی عشقِ الٰہی میں انبیاء علیہ السلام نے سر چیرے جانے پر بھی افتک نہ کہا امام احمد ابن حنبل روزانہ پیٹ پر کوڑے کھاتے تھے خوش نصیب ہے بیرونِ ہند کے تبلیغی ساتھی جو اللہ کے خاطر اس کی محبت میں جیل، قید، و بند اور بھوک اور پیاس والے ناغواریاں برداشت کر رہے ہیں اللہ تمہاری قربانیوں پر کتنی قوموں، کتنے ملکوں اور کتنی صدیوں تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے فیصلے فرما رہے ہوں گے شرط یہ ہے کہ دعی اللہ ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور نعمت تصور کرتا رہے اور صبر و تحمل کو ہاتھ سے جانے نہ دے اور اپنے مقصد دعوت پر قربانی اور اطاعت کے ساتھ جمع رہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسی ہی شامل حال ہوگی جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتی رہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا لفظ ان شرطیہ ہے یعنی تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم چھوٹے تمہاری مدد چھوٹی اللہ بڑے اور اللہ کی مدد بڑی تم اپنی چھوٹی حیثیت سے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی آلی شان کے اعتبار سے تمہاری مدد فرمائے گا یہی نہیں بلکہ انجام کے اعتبار سے تم ہی غالب رہو گے فرمایا این سرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرمائے خدمت کرنے والے اپنی خدمات کا صلح اللہ تعالیٰ سے لینے کی نیت بنائیں بندوں سے نہ الجھے اور الچ کر اپنے کیے کرائے پر پانی نہ پھیریں اللہ ہماری تربیت فرمائے اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے انشاءاللہ ان قریب ہم سب کی پریشانیاں دور ہوگی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العیق موسیقی